السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے چینل میں نیو اپلوڈ آج کی جو ویڈیو ہے یہ بھی ایک میرے ریل کلائنٹ کے اوپر ہے اور اس کے پر جب میں نے بیس ڈیوز کی ہے اس کا ساتھ میں میں نے تھامنیل اٹیچ کر دیا ہے اس کی ویڈیو پارٹ وان اور پارٹ وو کی صورت میں میں چینل پر موجود ہے یہ میری اپنی کسٹمائزڈ بریڈل بیس ہے جو کہ بہر لونگ سٹے ہے سویٹ پروف ہے اور آپ کی سکن کے پر مکل بکی کی نہیں ہوتی ہے اس کا تھامنیل ساتھ ایڈ پرن تو آپ کو تھامنیل دے کے آئیڈیا ہو جائے کہ یہ یہی ویڈیو اور باقی ان کے لینکیں پارٹ وان اور پارٹ وو جو ہمیں ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی تو جناب اسی بیس کو ڈریکٹ جو ہم نے سکن کے پر اپلائی کیا ہے اور نیچے میں نے کوئی پرائمر وغیرہ نہیں جو ہے وہ پلائی کیا اس کے بعد میں نے ایک ڈیم بیوٹی بلینڈر لیا ہے اس کے بعد میں نے ان کی بیس کو بہت اچھی طرح سے بلینڈ کر دی اور آپ بلینڈ کرتے ہوئے مجھے دیکھیں اور میں نے اس کو بلینڈ کریا ہے بہت اپنیل ڈیم بیوٹی بلینڈر لیے اور اگر آپ یہ بیس تھیار کر لیتے ہو چینل پر آپ چاہیں اگر آپ کی آئیڈے ہو چینل پر آپ چاہیں اگر آپ کو مینے کے درگی میں نے اپلوڈ کی ہے اور آپ کو ریسرچ کر رکھے رویٹی دوں گا تو آئیڈ کر دیکھ لینا اس کے میکنگ ویڈیو بھی ہے اور اس کے اپلیکشن کی ڈیمو ویڈیو پر موجود ہے اس کے لابہ ایلیگر کا فیر شیٹ کا کنسیلر ہے اس کے لئے ان کی آئیس کو اور جتنی ایڈیاس کو کنسیلی کی ضرورت ہے ان سب ایڈیاس کو میں کنسیلی کروں گی کلر کریکٹر کی ہاؤسل پر ان کی سکن پر ویسی بھی ضرورت نہیں دی اور جب آپ ہیوی بیس یا لونگ لاسٹنگ کوئی بھی بیس ہی ہیں ایچ ٹی کبریج والی بیس آپ پر پلائی کرتے ہیں تو آپ کو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کلر کریکٹر کی ضرورت نہیں پرتی ہے لیکن شرط اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کی بیس اچھی ہو یا اپنے اچھی طریقے کی بیس تیار کی ہو یا اپنے اس میں اچھے فاؤنڈشنز یوز کی ہو چکے میں نے کنسیلر یوز کیا اور اس کے لئے میں نے ڈیم بیٹی بلنڈر کے ساتھ اس کو میں نے بلینڈ کر دیا ہے جن جگہ میں میں نے کنسیلر کی پلائی کیا تھا اسی جگہ میں اس کو جائبنگ موشن میں میں نے بلینڈ کر دیا اس کے بعد میں پکچر اٹیچ کی ہے میرے بریڈل میکپ ہے جو ریسیونی میں نے اپنے پلوڈ کیا ہے اس کے اوپر سے میں نے اس بیس کو پلائی کیا تھا میں نے اس کے پر不能 بیس بھی یوز کی تھی لیکن آپ دیکھیں پارٹی میکپ میں کہی رہے ہیں اس میں میں نے کوئی منیرل بیس نہیں اپنے پلائی کر دیا ہے اور ایمیلی کا میں نے ساتھ میں پورڈر کی öll해 آٹیچ کر دیا ہے میں نے وہ والا جو کمپیکٹ پورڈر ہے میٹ فینش والا جو کمپیکٹ پورڈر ہے پوہ میں نے ایمیلی کا یوز کی ہے ان کی سکن کے پر یہ بہت اچھا کمپیک پوڈر ہے اور افورڈیبل بھی ہے اچھی طرح سے آپ نے فیس کو پوڈر جائے اپلائی کرنا ہے اس دب ہم انہیں پوڈرکس سارے ساتھ میں اٹیچ کر دیں ٹھیک ہے آپ سٹاپ کر کر کے آپ بھی شک پوڈرکس کو دیکھ لیں اب مارکر سے ریدنے جائیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی اس کے لئے کرسٹین کی کنٹور کیک میں نے برانکر کا کنٹور پوڈر جائے وہ اٹھا ہے کیونکہ بہت ساری سکن جو ہوتی ہیں وہ بہت جل جن ایسے موسم میں آئل جن پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ پوڈری فارم کی چیزوں کو یوز کرن سکن کے پر اتاکہ جو ہے سکن پر آئل پروڈیوس بھی ہو تو وہ چیزیں جو ہے آئل کو جذب کر لیں اپنے اندر اچھی طرح سے آپ نے فیس کو کنٹور کر دینا جہاں جہاں پر آپ فیس کو کنٹور کریں میں بہت زیادہ شارپ کیسان کا کنٹور فیس نہیں کرتی ہوں اس کے لئے آپ نے نوز کا کنٹور کرنا ہے نوز آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ہیلڈی ہے تھوڑا سا رونڈ شیپ ہے تو اس کو تھوڑا سا میں پوائنٹڈ کرن گی یہاں پہ بھی آپ نے جب بھی کنٹور کرنا ہے آپ نے اپنے کنٹور کورڈر کو اچھی طرح سے آنے بلینڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اوپر لیکیروں کی فارم میں یا لائنز کی فارم میں آپ بھی کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑ دیا کریں ٹھیک ہے ویڈیو کو آپ نہ دیکھا کریں کہ ویڈیو فاسٹ ہے یا سلو ہے لیکن آپ اپنے بلینڈنگ پہ ضرور توجہ دیا کریں کہ بلینڈنگ کے بینہ میک اپ اچھا نہیں ہو سکتا ہے اچھا آپ نے اچھی طرح سے کنٹور کر لینا ہے اور بیس جو اگر آپ یہ نہیں بھی یوز کرنا چاہتے ہیں آپ پاس جو بھی اچھی بیس ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں فٹ می کا میں نے روز کلر کا جو ان کا بلش ہے پنک کلر کا وہ میں نے ان کے فیس کے پر اپلائی کیا ہے آپ دیکھیں ٹھیک ہے اچھے طرح سے بر بر کہ آپ جانب بلش استعمال کیا کریں اس کا ریزن یہ ہے کہ آپ نے وہ پر ہائی لائٹنگ کرنی ہوتی ہے تو یہ کافی حد تک نا تھوڑا سا دب جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ مکمل کر لیتے ہیں تو اینڈ میں ری ٹچ اپ آپ ضرور کیا کریں آپ دیکھ لیا کریں کہ کس کس چیز کے ٹچ اپ کی ضرورت ہے آپ اس کو ضرور ٹچ اپ کیا کریں اس کے علاوہ میں نے فیسٹین کا یہ فیس شیمر ہے اس کو میں نے فیس پہ ہائی لائٹر یوز کیا ہے اور یہ ویلیمے کا پارٹی میک اپ ہے ان کی سسٹر کا ویلیمہ تھا جہاں پہ انہوں نے جانا تھا تو میں نے فیس پہ جو ہائی لائٹنگ ہے وہ بے حد زیادہ والی نہیں کی ہے ایک نورمل سے میں نے کی ہے کیونکہ ڈے ٹائم کے ان کا ویلیمے کا فنکشن تھا تو پھر ہائی لائٹنگ بہت زیادہ اوور ڈے ٹائم میں نہیں اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے ان کے فیس کے پر یہ جو ہائی لائٹر ہیں یہ یوز کیا ہے ٹھیک ہے پکچرز میں ساتھ میں صرف اور صرف اس لئے اٹیچ کریں کہ آپ سٹاپ کریں آپ اس کا سکرین چھوٹ لے لیں آپ جو مارکٹ میں حرید نکلی جائیں تو آپ کو خریدنے میں مشکل نہ ہو آپ کو اوریجنل اور فیک اور ڈوب کا ساری اپنے آپ ہی پیچان آپ کو ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آئی لائٹنگ وہ کمل کرنے کے بعد میں نے کیا کیا ہے اب میں جاؤں گی ان کے آئیز میک اپ کی طرح میں جاؤں گی ٹھیک ہے اور میں نے ان کے آئیز کا جو میک اپ ہے وہ سٹارٹ کے ہیں آپ ہی دیکھیں تو میس روز کی ٹین کلر کی جو پیلٹ ہے نا شمری اس کے اندر سے میں نے جو ییلو کلر کا جو شیڈ ہے اس کو میں نے ٹائر اور فنگر ٹپ کے ساتھ میں نے اس کو اپلائی کر دیے دونوں لاسسے سے بھی ک 노력 کر دیے اس کو آئیز کی خرید میں نے اس پیكل کر دیے Up میں چرم کر دیز زیادہ میں اسے راہیہ بنامتے ہیں چلز سے زیادہ میں بیا اپ اس کے پسس خریدی کی تر کلر اور چیدی اس کے پی چلز سے شکم کر دیے наша بدا ہے آیز میں جھے پاک دے بالرحومی بھی آئی خر Lucis جو بھی کلر کیupی کا جانون ہے جانبے کے لابے آئے کہ پیچ کلر کا ہوجود ہے جانبہ آپ کوپیچ کلر کا آیا یا چیز مرک پیچ نے مرتقی l��زی کو اگر سیکontin۔ جانبو ٹرانسفر کرنا ہے آپ کو پیچ اور ارنے کے لابے اسی لیان در administer. رہے کہ پیچ اور اورنچ کلر کے آیا اور لینتر ہائی لیٹر آیس کے نیچے یہ خریک یا گلٹر بہت نیز ہے اس کے لابے میں پاس ایک پلٹ ہے مجھے نہیں پتہ کون سے برینڈ کی ہے مجھے نہیں پتہ میزین سے نکل گیا بنا میں ہمیشہ یوز تو کرتی ہوں لیکن میزین سے نام نکل جاتے اس کے لابے مس روز کی آئی برو فیلر چکی تھے اس میں سے جو ڈاک شیڈ ہے اس کو آپ نے اٹھا اس کے لابے آپ نے سی ریکوائیڈ ایڈیا پر آپ نے فیلنگ کر دینی ہے کیونکہ آلرڈین کے آئی بروز جو ہے وہ ٹھیک ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کے لابے آپ نے کاشیز کی ہی دھائیم میں جانے میٹ جت بلیک آئیشیڈ بہت آئیشیڈ ہو ہی اس کے لابے سمجھ ٹائپ کا آئی لینڈ کے لابے آپ نے اس میں شارپ آئی لینڈ نہیں بنانا ہے اسے لابے میں میں لے بلایک بلیک آئی لینڈ عیر Quốc پر اس کے لابے کوئی دوسرا اے لینڈ آئی لینڈ آپ کے لابے آپ نے اس ل خصے ڈاکی٤ آپ کو بنا سی ٹھیک ہے اور جب حاصل پر آپ نے سوفٹ میکپ کرنا ہونا تو یہ آئی لینڈرز کا بہت اچھا لگتا ہے دیکھ لیں سارے آئی شید اس کا ہم کام کر رہے لیکن کوئی بھی کام اوور نہیں لگ رہے کیونکہ بلینڈنگ پر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور جب آپ بلینڈنگ پر توجہ دیتی ہو آپ کا کام اپنے آپی اچھا ہو جاتا ہے تو دیکھیں میں نے اس طرح سے ایک سمجھ سائلائنر بنا لیے ان کا دے ون کا بھی میں نے پارٹی میک اپ کیا تھا بھرات علی دن کا جیزنین کی سسٹر کی بھرات تھی ان کو بھرائیڈ بھی میں نے ہی بنایا تھا اور اس کی ویڈیو بھی بہت زبرز قسم کی میرے چینل پر مجود ہے آپ ضرور دیکھیں اور ایسے جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کا لیے ٹریجر ہوتے ہیں آپ کا ایک طرح ہزانہ اور دولت ہوتے ہیں جو آپ کو بڑی محبت سے اپنا میک اپ اور ویڈیو جو ریکارڈ کرنے کی اجازت دیتے ہیں میں دل سے اپنے ان کلائنٹس کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اجازت دی ہمیں ویڈیوز کو ریکارڈ کر سکی اس کے لئے میں نے میکس فیکٹر کی میک آئی لیشز جو ہیں وہ میں نے اپلائی کی ہیں جو ایسا کلائنٹ ہوتا ہے میں دوبارہ اسی پوائنٹ کی طرف آتی ہوں وہ آپ کی جو محنت ہوتی ہے آپ کا جو کام ہوتا ہے اسے محبت کرتا ہے اور آپ کی جو محنت ہوتی ہے اس کے ویلیو دیتا ہے میں ڈیلی بیسلز پر اتنے میک اپس اور ہی سٹائلز بناتی ہوں لیکن لوگ ریکارڈنگ کی جازت نہیں دیتے ہیں اس کے لئے میں نے جیل لینڈر میں نے اپلائی کیا ہے ایک برش کی بیک سائٹ پر لیکی اس کے بعد میں نے اپلائی کیا ہے اس کے ساتھ چھوٹی آئیز ہوتی ہیں اپن لگتی ہیں اور خوبصورہ لگتی ہیں اس کے لئے میں دوبارہ سے اپنا جو سمسٹ آئی لینڈر اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر رہی ہوں اس کو تھوڑا زیادہ نیٹ کر دیوں اسی کو ٹچ اپس کیتے ہیں جو آپ ساتھ ساتھ میں دیتے رہتے ہیں اس کے بعد میں کیا کروں گی وہی میٹ بلیک جو آئیشیڈ ہے جتنا میں پاس برش پر تھوڑا سا موجود ہے میں نے زیادہ جڈ بلیک اپلائی کرنا بھی نہیں تھا میں اگر نہ دوبارہ لینا بھی پڑتا تھا میں تھوڑا سا ہی لے کے اپنی جو آئیز کا نیچے والا ایریا ہے اس کو اسی پیچ کلر کا جو آئیشیڈ ہے میں نے زیادہ بلینڈ کر دیا اس کے بعد کھلی کھلی اور بڑی لگیں گے میں نے یہی لوس شیمر لیا ہے ویٹ برش میں نے کیا ہے آپ چاہے کہ پیچھے پر کے لیے یا پانی لیے اس کو میں نے اس کے ساتھ پاپلائی کیا دیکھیں کتنا حبست اس کا لکایا ہے برو بون کو بھی آپ اسی کے لیے ہائی لائٹ کریں اور انر کارنر کو بھی آپ اسی کے لیے ہائی لائٹ کریں یہ کیا کریں گے؟ آپ کی میک اپ میں شائن اور جان پیدا کر دے گا تو آپ سارے پروڈیکٹس کو گھوڑ سی ریکھ لیں اگر آپ کے پاس یہ پروڈیکٹس نہیں بھی اگر آپ کے پاس جو بھی پروڈیکٹس ہیں آپ ان کو استعمال کر کے آپ ملتے جلتے لکس جو ہیں ان کو آپ کریٹ کر سیتے ہیں اس کے لئے میرا all time favor یہ کاجل ہے جو کہ بلکل بھی آنکھوں میں سے بیتا نہیں ہے بلکل بھی کہیں نہیں جاتا ہے اور میں اسی کاجل کو بہت عرصے سے یوز کر رہی ہوں مجھے اس پر بہت زیادہ ٹرسٹر میں نے کاجل کے معاملے نے ایکسپریمنٹ کیا ہی نہیں ہے اور نہ جو جل لائنرز ہوتے ہیں اور نہ وائٹ جو جل لائنرز ہوتے ہیں ان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتی ہوں اس کے لئے میں نے باب کا یہ infinite باب کا مسکارہ پلائی کر رہی ہیں جو میرا all time favorite ہے اس کے لئے آج کلکاشریز کا ایک میرا all time favorite ہے اس کے لئے دو دین برینڈز کا میں پہلے یوز کرتی رہی ہوں لیکن آپ میں نے وہ چھوڑ دیا میں سے بھی دو دین برینڈز اب یوز کر رہی ہوں لیکن ان کے رزلٹ بہت عصم ہوتا ہے جب آپ کام کر رہی تھے آپ کو ہر step کے ساتھ جو ہے نا result چیزوں کا نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ میک اپ اگر بہت ایکسپینسی ہیں بہت high quality نہیں بھی آپ نے پاس رکھنا ہے لیکن please kindly at least اتنی quality ان کی ہوگی جب آپ ان کو color depositing یا آپ کام کر رہی ہوتے ہیں نا آئیس کی پر یا فیس کی پر تو کام ہوا نظر آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے لئے میک کا میں نے یہ lip gloss plus lipstick جو ہے میرے پاس ہے مجھے اس کا نمبر نہیں موجود ہے لیکن اس کا نمبر نہیں معلوم ہے لیکن اس کا شیڈ بہت لپسٹ ہے میں نے ساتھ میں اس لئے پکڑ کے آپ کو دکھا دی تھا کہ جب آپ پر چیز کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے اس طرح کا جو شیڈ ہے وہ آپ پر چیز کرنے ہیں اس کے لئے میں ایک اور عیریا شید ہے رومنٹک میک کا ایک دو اور ویڈیز میں ڈیز میں اس کو بھی میکس کرنے کی اس کے لئے کہ وہ فل مہت ہے اور یہ تھوڑا سا سا غلو سی مہت تاپ کی lipstick ہے تو ان کو ایک تو میکس کرنے سے تھوڑا سا انٹینس ہو جائے گا لپسٹک شید اور پلاس ایک لپسٹک لک ہو جائے گی یعنی کہ تھوڑی سی ماتی فائی ہو جائے گی اور بہے گی نہیں یعنی کہ دودر نہیں ہوگی تو میں نے اس کو تھوڑا سا ساتھ مکس کر کے برش کے ساتھ اس کو ایڈ کر کے اچھی طرح سے میں نے لپسٹک کو اپلائی کر دیا اور مرشاللہ سے بہت حب ساتھ یہ شیئرڈ لپسٹک کا لگ رہا تھا اس میک اپ کے ساتھ کیونکہ ان کا جو ڈریس تھا وہ مسترڈ شیئرڈ میں تھا اور اس کے ساتھ میں ہمیں بہت مسترڈ بہت اوڑنج ٹائپ کا میک اپ نہیں تھا کرنا ہمیں بہت سوفٹ اور بہت ایلیگنٹ ٹائپ کا میک اپ کرنا تھا کیونکہ ولیما دی ٹائم کیا تھا ان کی سیسٹر کا تو میں نے اس وجہ سے اسی ساتھ سے ان کا میک اپ کیا ہے تو آپ ان کے میک اپ کی فینشنگ سمودنیس بیس کی اور آپ اوورال ہائلائٹر کا اور میک اپ کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ یہ میرے وہ کلائنٹس ہیں جو میرے کام سے مجھ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور جو میں ان کا کام کر رہی تھے ہیں بڑی محبت سے باتی کر رہی تھے ہیں بڑے پیار سے مجھے دیکھے جا رہی ہوتے ہیں جن کے ساتھ گپ شپکا اور کام کرنے کا بڑا مزا ہاتھ ہیں اور یہ ہے ہیر سٹائل کمپلیٹ کرنے کے بعد ان کا فائنل لک ہیر سٹائل جو اپ ٹو ہم نے بنایا تھا وہ بھی ہم نے بہت سوفٹ بہت ایلیگنٹ بنایا تھا کیونکہ دوپہے کا فنکشن تھا اور آج کل موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو زیادہ کھلے 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 بالے والے ہیر سٹائلز کلائنٹ زرہ کم پسند کرتے ہیں تو آگے سے میں نے تھوڑا سا فینچ بریٹ بنانے کے بعد اس کو تھوڑا سا لوس کرنے کے بعد میں پیچھے ایک ڈونٹ ایٹ کرنے کے پاس سٹفنگ ایٹ کرنے کے بعد ایک اچھا سا جوڑا بنا دیا میں ان کا بھی وارن آفٹر اٹیچ کر دیتی ہوں ہائی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور دوسری ویڈیو اس کے لئے بھی ضرور ووچ کریں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ